ہمارے سماج کے اندر وہ باتیں آپ کے درمیان رکھنے کی سہادتیں حاصل کروں گا اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ پانچ منٹ سن لیتے ہیں اس کے بعد پانچ منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نکل چلیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ابھی ہی چلے جائیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی میری تقریر کیسی ہوگی اس سے کوئی بحث نہیں ہے میں آپ کی طبیعت کے موافق کوئی گفتگو کرنے نہیں جا رہا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی تقریر کروں گا میں ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کی طبیعت کا خیال نہیں کرتا ہوں میں تو اپنے آقا کی طبیعت کا خیال کرتا ہوں آپ کی طبیعت پر کوئی بات نہیں اپنے آقا کی طبیعت کی باتیں کروں گا آپ نے ایک کانفرنس کا نام رکھا ہے یادِ حسین کانفرنس اور مجھ سے پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ اس عنوان پر آپ کو کیا خطاب کرنا ہے اسی میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے سماج اور معاشرے کی بھلائی کی باتیں ہوں گی آپ محبتوں کے ساتھ میری باتیں سنیں اس سے پہلے دو تین شیر آپ منقبت پاک کے سماعات کریں اگر آپ میں زندگی باقی ہے اور آپ یادِ حسین کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھائیں کہ میں حسینی ہوں اگر مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ واقعی حسینی ہیں تو پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے گی ایک بار محبت سے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر یزید کا اگر دمدار بہت ہے لشکر یزید کا اگر دمدار بہت ہے تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے لشکر یزید کا اگر دمدار بہت ہے تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذلفقار سمجھ دار بہت ہے حیدر کی ذلفقار سمجھ دار بہت ہے اور ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا قطرہ قطرہ تو اسغر کی طرف ہے اور لاکھوں کی بھیڑ بھار ہے تیری طرف یزید رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے حضرات اب آئیے چند باتیں آپ کے درمیان رکھوں محبتوں کے ساتھ آپ سنیے برکتیں حاصل کرنے کے لیے منقبت پاک کے چار مصرے میں نے پیش کیا حالانکہ اشار بہت یاد ہیں مجھ کو مگر میں اشار سنانے کے لیے اس وقت نہیں آیا ہوں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضرات میں چاہتا ہوں یاد حسین کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ سماک کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم کسی جلسہ گاہ میں نہیں ہم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خانقاہی ذہن لے کر آپ میری باتوں کو سماک کیجئے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں علامہ اخترزیائی صاحب کی مخصوص دعاؤں کا طالب ہوں دعا فرمائیں اور آپ محبت سے سنیں ہم سب ہوں کا پالنہار ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَ يُبْتَلُوا فِي سَبِیْدِ اللَّاگِ اَمْوَاتِ بَلْأَحْيَاءُمْ بَلَاكِلَّا تَشُرُولُ نہ جانے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں آپ نے کتنی مرتبہ تقریریں سن چکی ہوں گے تقریریں آپ سنتے بھی رہتے ہیں مگر آج یہ مجھ گنہگار سے بھی چند باتیں اسی آیتِ کریمہ کی روشنی میں سنئے میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَ يُبْتَلُوا فِي سَبِیْدِ اللَّاگِ اَمْوَاتِ بَلْأَحْيَاءُمْ بَلَاكِلَّا تَشُرُولُ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بکہ بھائی مائے کا بہت اچھا بجا رہے ہیں مگر آپ کی کو کم رکھیں گے تاکہ میری بات ان لوگوں کو سمجھ میں آسکے اللہ فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں محترم دوستو اور بدرگو قرآن شہیدوں کو زندہ کہہ رہا ہے قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیا جا چکا ہو مگر دنیا کی ایک ایسی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اسے مردہ کہنا چاہیے جسم سے روح نکل جائے تو اسے مردہ کہنا چاہیے جب انسان کی جان چلی جائے تو اسے مردہ کہنا چاہیے جب آنکھیں بند ہو جائیں تو اسے مردہ کہنا چاہیے جب زبان بولنا بند کر دے تو اسے مردہ کہنا چاہیے جب کان سننا چھوڑ دے تو اسے مردہ کہنا چاہیے ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے تو اسے مردہ کہنا چاہیے میں بھی کہتا ہوں سچائی تو یہی ہے سچائی یہی ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو اسے مردہ کہو جب انسان کی آنکھیں دیکھنا بند کر دے تو مردہ کہو مگر یاد رکھنا یہ فلسفہ موت کا فلسفہ ہے یہ فلسفہ موت کا ہے موت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی روح نکل جائے تو اسے مردہ کہو موت کا فلسفہ یہ ہے آنکھیں دیکھنا بند کر دے تو اسے مردہ کہو موت کا فلسفہ یہ ہے کہ زبان بولنا بند کر دے تو اسے مردہ کہو موت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہاتھ کی حرکت ختم ہو تو اسے مردہ کہو موت کا فلسفہ یہ ہے کہ اسے اگر پاؤں کی حرکت ختم ہو جائے تو اسے مردہ کہو مگر ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے ہمیں قرآن موت کا فلسفہ نہیں سمجھا رہا ہے بلکہ ہمارا قرآن تو شہادت کا فلسفہ سمجھا رہا ہے اور شہادت کا فلسفہ یہ ہے روح نکل گئی مگر اسے زندہ کہو زبان نہ بولے مگر اسے زندہ کہو آنکھ نہ دیکھے مگر اسے زندہ کہو یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں وہ زندہ ہوتا ہے حضرات قرآن کی معنی یا تمہاری معنی ارے ظالم ہم تیری معنی نہیں چھاتے ہم تو وہی مانتے ہیں جو ہمارا قرآن منوا رہا ہے جو ہمارا پروردگار منوا رہا ہے ہمارا پروردگار فرماتا ہے شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے حضرات بس اس کی سنت کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ شہید مرتا نہیں ہے زندہ ہوتا ہے تو علی اکبر کی شہادت بیان کرنا پڑے گا علی اصغر کی شہادت بیان کرنا پڑے گا اونو محمد کی شہادت بیان کرنی پڑے گی امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا پڑے گا مگر یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے یہ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں جی آج یہ میں ایک گنہگار کی بات کرتا ہوں ایک خطاکار کی بات کرتا ہوں جب شہید کی موت مرتا ہے تو وہ انسان کیسے زندہ ہو جایا کرتا ہے سوجہ آپ کی ہے تو ایک بار ہاتھوں کو فیضاؤں میں لہرہ کے صرف مجھ کو بتائیے کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے سمجھ لیجئے کہ وہ سو رہے ہوں گے حضرات جی لگا کر میری بات سن گے حضرات آج سے تقریبا سڑ سٹھ یا آڑ سٹھ برس پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ انگریزوں کا زمانہ تھا انگریزوں کا زمانہ تھا ایک علم الدین نام کا ایک شخص ہے جو پشاور کر رہنے والا تھا علم الدین نام کا وہ شخص جو پشاور کر رہنے والا تھا آج وہ پاکستان کہلا رہا ہے کل تک وہ ہندوستان کی کہلا رہا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہندوستان کی کے اندر تھا اللہ کو اکبر کسی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر دی تھی نہ جانے اس گستاخی کے بعد کس نے جلوس احتجاج میں نکالے گئے احتجاج کیے جا رکے ہیں اس کے خلاف جلوس نکالے جا رکے ہیں اس کے خلاف نعرے لگائے جا رکے ہیں مگر کوئی کاروائی اس گستاخ کے خلاف نہیں ہو پائی جب دیکھا اس علم الدین نے کہ کوئی کاروائی اس کے خلاف نہیں ہو رہی ہے وہ انسان جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کیا ہو وہ دھڑلے سے گلیوں میں گھوم رہا ہے وہ سڑکوں پہ چل رہا ہے کوئی اس کہنے والا اس کو کوئی نگی ہے حضرت گرامی علم الدین کون ہے یہ کوئی بڑا آدمی لگی ہے یہ ایک انپڑ آدمی ہے پڑھا لکھا بھی انسان لگی ہے صحیح سے نماز پڑھنا بھی نگی جانتا ہے وہ انسان کو صحیح سے قرآن کی تعلق کرنا نہیں جانتا ہے وہ انسان نپڑ چل ہے صحیح کا کاروائی آتا تھا چر رہا کرتا تھا ایک قادر کے درگی صبح جب رات ہویا سو مرتبہ اپنے آقا پہ درود پرچھوئیتا تھا سو مرتبہ اپنے آقا پہ درود کرتا تھا ابھی کا سچا عاشق تھا میرے دوست جب علم الدین کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ اب تک وہ گنہگار اور وہ گستاخ جی رہا ہے کوئی اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو پائی توجہ ہے آپ کی نا سبحان اللہ میرے دوست اور بزرگو وہ نکلتا ہے گروز اپنے گھر سے ہاتھ میں خنجر لیا اور نکلا اور جہاں وہ گستاخ رہا کرتا تھا جا کر اس کا قتل کر دیتا ہے قتل ہونے کے بعد وہ خود اعلان کرتا ہے میں مجرم ہوں مجھے گریفتار کر لو جو قریب کا تھانہ تھا تھانے والوں نے اسے گریفتار کیا اللہ کے وقت پر پھر اسے جیل ہوتا ہے جیل ہونے کے بعد کیس چلتا رہا نہ جانے کتنے ایسے لوگ اس کے سامنے آئے جس نے یہ کہا علم الدین تو اپنے جرم کا اقرار چون کر رہا ہے علم الدین اپنے گناہوں کا اقرار تو چون کر رہا ہے ایک بار اپنا بیان بدل دے اپنا اسٹیٹس بدل دے اپنی بات بدل دے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے فلاں کا قتل نہیں کیا ہے علم الدین جواب دیتا ہے نہیں نہیں قیامت تو آ سکتی ہے مگر علم الدین جھوٹ نہیں بول سکتا ہے قتل کیا ہے میں نے تو قتل کیا ہے اللہ کو اکبر اتنا کہنا تھا لگر بات تو یہ تھی کہ کاشق رسول ہے اللہ رسول کی رضا کی خاطر اس نے اس کا قتل کیا تھا حضراتِ گرامے اپنے وقت کا بہت بڑا لیڈر ہے اپنے وقت کا بہت بڑا وکیل ہے جس کو دنیا محمد علی جناہ نام سے یاد کیا کرتی ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور جیل خانے میں جا کر علم الدین سے ملاقات کرتا ہے اور جا کر ملاقات کرنے کے بعد علم الدین سے کہا محمد علی جناہ نے کہا کہ علم الدین ایک بار تو صرف کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے اپنی زندگی کی ساری کمائی تجھے بچانے کے لیے جھوک دوں گا مگر تجھے فانسی نہیں ہونے دوں گا علم الدین کہتا ہے محمد علی جناہ ہمیں تو مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ہمیں تو اپنے خدا کی رضا حاصل کرنا ہے عزیدہ فانسی نے ہی بول سکتا ہوں میرے دوست اور مدرگوں بہرحال وقت آتا ہے وقت گزرتا چلا گیا اور پھر نتیجہ یہ ہوا وقت آیا فانسی کی سزا اسے ہوتی ہے فانسی کی سزا ہوتی ہے جب اسے فانسی دے دی جاتی ہے فانسی دے دینے کے بعد اسے وہیں کے قبرستان میں اللہ وکبر میاں والی جیل سے نکالنے کے بعد پھر اسے دفن آیا گیا وہیں دفن آیا جاتا ہے دفنہ دینے کے بعد اللہ میں اقبال کا وہ زمانہ تھا توجہ ہے نا آپ لوگوں کی کتنے لوگ سننے ہاتھ اٹھا کر ذرا ایک بار بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں اقبال نے تحریک چلائی کہ عاشق رسول کا جنازہ لاہور لایا جائے گا کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اب اللہ میں اقبال نے تحریک چلائی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کیا حکومت کے لوگوں نے کہا اگر یہاں سے اس کی لاش قبر سے نکال کر لے جاؤ گے ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے دنگا فساد ہونے کا خطرہ ہے اگر اس کی زمانہ دیتے ہیں آپ کہ کہیں سے کوئی بات پیدا نہیں ہوگی تو ہم اس کی لاش تیرے حبالے کر دیں گے اللہ میں اقبال نے اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے اور کوئی ہنگامہ نہیں ہونے دیں گے چنانچہ پیارے مسلمانوں اب پندرہ روز سے سترہ روز کا عرصہ گزر چکا تھا اور کسی نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا تو وہ تحریک چلاتے چلاتے اور ایک مہینے کے بعد جب اس کی لاش کو قبر سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد لے کے پشاور آیا ہے پشاور سے چلا پھر لاہور لایا گیا اور لاہور میں نماز جنازہ پڑھانے کا جب وقت آیا ہے اللہ اکبر نماز جنازہ ادا کی گئی تاریخ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑا جنازہ آج تک کسی کا بڑا نہیں ہوا تھا جتنا جنازے میں بھیڑا علم الدین غازی کے جنازے میں ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اللہ اکبال نے اپنے لوگوں سے کہا اے لوگوں ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں علم الدین کو میں چاہتا ہوں کہ میں خود اسے قبر میں اتاروں لوگوں نے اجازت دی علم اکبال اہرِ غیرے کا نام نہیں ہے علم اکبال خود بہت بڑے عاشقِ رسول کا نام ہے پیارے مسلمانوں علم اکبال کو اجازت ملتی ہے قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پاؤں کی طرف علم اکبال جاتے ہیں پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں علم الدین تو تو غزب کر گیا میں پڑھا لکھا تھا مگر کچھ نہ کر سکا پڑھا لکھ کے بھی کچھ نہ کر سکا تو جاہل ہو کے بھی بازی لے گیا جاہل ہو کے بھی کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد کیا کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ آخری مرتبہ آخری دیدار کرا دو ذرا چہرے سے کفن ہٹاؤ ہم لوگ آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں علم اکبال نے چہرے سے کفن ہٹایا ہے جیسے ہی چہرے سے کفن ہٹایا ہے علم الدین کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے نظر سے نظر ملتی ہے علم اکبال کی علم اکبال نے دیکھا کہ اس کی نظر میری نظر سے مل لگی ہے علم اکبال کہتے ہیں علم الدین اب تو تجھے قبر میں لٹا دیا گیا اب ہم لوگ یہاں سے واپس جائیں گے اور تیری قبر پہ مٹی ڈالیں گے پھر ہم لوگ دور چلے جائیں گے تیری قبر میں فرشتے بھی آئیں گے اور مصطفی جانے رحمت بھی تشریف لائیں گے علم الدین ایک وعدہ مجھ سے کر کہ جب تیری قبر میں مصطفی جانے رحمت تشریف لائیں گے تو اپنے آقا سے میرا بھی سلام پیش کر دینا میرا بھی سلام پیش کر دینا اتنا کہنا تھا علم الدین کی زبان کھلتی ہے اور علم الدین کہتا ہے اقبال جلدی سے میری قبر سے باہر جاؤ دیکھو میرے مصطفیٰ تشریف آرہے حیفان میرے آقا تشریف